بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربک ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا السلام علیکم جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے مبرکت نام سے جو بڑا مہربان انہیں ہاتھ رحم کرنے والا ہے یہ اسلامیت کا پیرڈ ہے اور جماعت چہرم ہے آج ہمارا ہفتہ نمبر پانچ اور وڈیو نمبر چار ہے پچھلی وڈیو میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ جانا تھا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بکس سے بھی بتایا گیا تھا تصفیلوں کے ذریعے سمجھایا گیا تھا کہ وضو آپ نماز سے پہلے سرانجام دیتے ہیں اور اس کا طریقہ بقاعدے کی طریقہ ہوتا ہے اور ترتیب ہوتی جس سے آپ آزا کو صاف کر کے اور نیت کر کے وضو کی اور پھر اس طرح سے وضو آپ سرانجام دیتے ہیں جس میں ہم نے جانا تھا کہ طہارت یعنی اسلام میں صفائی ایک لازمی حصہ ہے اور طہارت جو ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں جس میں ہم نے جانا تھا کہ وضو وضو کیا ہے پانی کے ذریعے ایک خاص ترتیب سے کھل ہوئے آزا کو دھونا وضو کہلاتا تھا غسل یعنی پورے جسم کو پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں یہ غسل کہلاتا ہے اور تیمم اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے بعد پانی میسر نہ ہو یا آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس میں آپ اگر پانی کا استعمال کریں تو اس بیماری میں اضافہ ہو تو اس کے پیشے نظر تیمم کیا جاتا ہے اور تیمم جو ہے وہ صاف مٹی سے سر انجام دیا جاتا ہے وضو کی اہمیت بھی میں نے آپ کو بتایا تھی اس سلسلے میں اور ضرورت کیوں ہوتی ہے اور تمام ترتیب بقائیتی سے یعنی پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پہلے اپنے ہاتھ دھونا تھی اس کے بعد تین دفعہ ہم نے کھلی کرنی تھی کھلی کرنے کے بعد ناک پہ پائن ڈالنا تھا پھر پورے چہرے کو دھونا تھا پیشانی کے بالوں سے لے کر آپ کی تھوڑی تک اور دونوں کانوں کو لوگ کے درمیانی حصے کو آپ نے فیس کو دھونا تھا اور اس کے بعد تھا تین تین بار پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کو دھویں گے پھر ہم نے سر کا مسا کرنا تھا اور پھر اپنے انگلیوں سے اپنے کانوں کو اور انگوٹھے کے مدد سے ساف کرنا تھا اس کے بعد ہم نے پوشتے گردن پہ ہاتھ پھینڈا تھا اور آخر میں ہم نے سیدھے پیر کو پہلے اور پات میں دوسرے پیر کا مسا کرنا تھا یا ٹکھنوں کو اچھی طرح دھونا تھا وضو کے فرائز آخر میں آپ کو سمجھائے گئے تھے کہ اس میں چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ کون کونسی ہوتی ہیں جو فرض ہیں ان کا دھونا لازمی ہے پورا چہرہ دھونا یہ وضو کے فرائز میں پہلا آپ کے پاس پوائنٹ تھا پورا چہرہ دھونا دوسرا تھا دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا تیسرا سر کا مسا کرنا اور چوتا دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت دھونا تو یہاں پر آپ کو یہ وضو کا پورا طریقہ لاس ویڈیو میں یعنی ویڈیو نمبر 3 میں بتایا گیا تھا آج آپ کی تدریس کا جماعت میں جو کتاب کو پڑھائی جاری اسلامیت کا کونٹینٹ کے حساب سے آج یہ آپ کا آخری سبق ہے جس کا نام ہے نماز پڑھنے کا طریقہ سبق کا نام ہے نماز پڑھنے کا طریقہ آج ہم یہ جانیں گے کہ ہم نماز کس طرح سے پڑھیں اور نماز کے دوران ہم نے کیا کیا دعائیں اور کیا کیا صورتیں ہم نے کون کونی صورتیں پڑھنی ہیں لہٰذا جیسا کہ میں آپ کو پہلا بتایا چاہوں کہ مقصد کیا ہے اس سبق کی تدریس کا کہ نماز کی صلاحات اور نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا یعنی اب آپ اس عمر میں آ گئے ہیں کہ آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے لہٰذا آپ کس طریقے سے نماز پڑھیں گے اور نماز کے دوران آپ نے کون کون سے دعائیں پڑھنی ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ نماز وہ فرض عبادت ہے نماز وہ فرض عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں ذہنی جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضر موسیٰ پر حضر موسیٰ آپ جانتے ہیں نبی اللہ گزرے ہیں اور آپ پر وہی نازل فرمائی اللہ ہر نبی پر وہی نازل فرماتا ہے لہذا حضرت موسیٰ جیسے آپ کو نام پہلے بھی سنا ہوئے واقعات بھی پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں آپ حضر موسیٰ پر وہی نازل فرمائی اور فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یعنی حضر موسیٰ کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کی صلاحات اس کا طریقہ کیا ہے اب اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ دو رکت نماز یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ جو فرض نمازوں میں دو رکت نماز ہے وہ میں پاس فجر کی نمازوں میں آتی ہے دو رکت نماز کا ہم طریقہ یہاں کو بتائیں گے اسی طریقے سے تمام نمازیں سرانجام دی جاتی ہیں اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی ترتیب کس طرح سے ہونی چاہیے یہاں میں نے مختصر آپ کے سامنے شیٹ کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گی اور میں اس میں دعائیں کیا پڑھیں گے ہم وہ ہم آپ کو اس کے بعد بتائیں گے سب سے پہلے جو ہم کسی بھی کام کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ارادہ کرنے کو ہم نماز کی اسطلاح میں ہم کہتے ہیں نیت نیت باننا نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا ٹھیک ہے اب آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم دو رکت نماز پڑھتے ہیں فجر کی اس طرح سے ارادہ کیا اللہ کے لیے اب دوسرا اس کے بعد کیا ہے تکبیر تحریمہ یعنی دونوں ہاتھ کالوں تک اٹھا کر ہم اللہ اکبر اسے ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں قیام کرتے ہیں قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہو جانا یہ قیام کہلاتا ہے اب اس میں دعائیں ہیں وہ میں آپ کو جس سے بتا رہی ہوں بار بار کہ ہم ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ پہلے ہم ترتیب جان لیں کہ ترتیب ہوتی کیا ہے سب سے پہلے ہے نیت نیت کے بعد ہے تکبیر تحریمہ اس کے بعد ہے قیام اس کے بعد ہے رکو رکو کے بعد ہوتا ہے قومہ قومہ کے بعد ہے سشدہ سشدہ کے بعد قادہ قادہ کے بعد سنام اور آخر میں دعا پھر ترتیب دیکھ لیتے ہیں نیت نیت کے بعد ہے تکبیر تحریمہ اس کے بعد ہے آپ کے پاس قیام قیام کے بعد رکو رکو کے بعد قومہ قومہ کے بعد سشدہ کے بعد قائدہ قائدہ کے بعد سلام اور اس کے بعد آخر میں دعا ٹھیک اب ہم اپنی گھروں میں اپنی کتاب کھول لیجئے سیمت کی کتاب صفحہ نمبر سولہ سترہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سولہ کھول لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ پندگی مشک کریں اس میں آپ کو تصویر کے ذریعے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے نماز کے ارکان کو بجا لانا ہے اور دوسرا یہ کہ جو جو آپ کو اس میں بیان دینا ہے یعنی جو جو صورتیں اور دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں وہ تک یہاں پر تحریر کی گئی ہے میں آپ کو پڑھ کے بات آتی ہوں اور کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں بھی اپنے سبق کو پڑھیں اور ان دعائوں کو یاد کریں آئیے آغاز کرتے ہیں نماز کی اسطلاح نماز کی اسطلاح اور اس کا طریقہ سب سے پہلے میں نے بتایا آپ کو نیت نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے فيلے سب سے پہلے آپ دل میں اس کام کو سرانجام دینے کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے چیکے تو اس طرح سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے تو ہم سب سے پہلے نیت کر کے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں جیسی آپ کو بتایا جارہاں یہاں پر بالکل اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے بھی نماز کی نیت کی جاتی ہے یعنی ہم دل میں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پکچر میں تصویر دیکھ رہے ہیں کہ بچہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اب اس کے بعد جیسے دوسرا ارکان تھا تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ بچے نے کانوں تک رکھے ہیں دیکھیں آپ اس طرح سے آپ نے اسی پوزیشن میں اسی عمل کو آپ جب اپنے کانوں کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ انجام دیں گے تو وہ کس طرح سے کریں گے اس عمل کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں تقبیر تحریمہ میں ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھیں کانوں کی لوگ کو چھو رہے ہوں کانوں کی لوگ کو چھو رہے ہوں جیسے کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا پکچر میں کہ دونوں انگوٹھیں اس کے کانوں سے لوگ سے ٹچ ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھیں کانوں کی لوگ کو چھو رہے ہوں تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھ بان کر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں قیام اب تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے جب دونوں ہاتھوں کو باندھا اسی کیا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے دونوں ہاتھ باندھ لیے اسے ہم کہتے ہیں قیام قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا قیام میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عدب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور سنا پڑتے ہیں سنا پڑتے ہیں اب سنا دعا ہے یہ دیکھئے میں اس کا آغاز کر رہی ہوں سبحانکا اللہم وبحمدکا وتبارک اسموکا وتعالا جدوکا وعلیٰ علیہ غائرک ترجمہ اس کا ہے اے اللہ ہم تیری پاک پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت برطر ہے اور تیرے سیوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ سنا کا ترجمہ تھا سنا ایک دعا ہے سنا ایک دعا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا ہے سنا پڑھنے کے بعد تعوض اور تسمیہ پڑھ کر تعوض اور تسمیہ تعوض آپ جیسے کے جانتے ہیں عوض باللہ بن الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے پڑھ کر اب جو پہلی سورہ آغاز کر رہے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ ٹھیک ہے سورہ فاتحہ کو آتی ہوگی ہے فیلن سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھی جاتی ہے یعنی جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو زبانی وہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد جب سورہ آپ تمام ہو جائے گی آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد جو میں پاس آرہا ہے رکو رکو دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکو کرتے ہیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکو کہتے ہیں جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گئے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں لہٰذا اس پوزیشن کو آپ کیا کہتے ہیں رکو کہتے ہیں ٹھیک دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکو کہتے ہیں رکو میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑ کر اس طرح جھکتے ہیں کہ ہماری کمر اور گردن ایک سید میں ہو جائیں پھر تین بار یہ پڑھتے ہیں اب رکو میں بھی آپ کو کلام پڑھنا ہوتا ہے کیا ہے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم ترجمہ ہے میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتا یا کرتی ہوں لڑکا ہے تو کرتا کرے گا لڑکی ہے تو کرتی ہوں یہ کہیں گے رکو میں ہم خود کو اللہ کے آگے آجز اور کم تر مانتے ہیں رکو میں ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے آجز اور کم تر مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں اس کے بعد قومہ اب قومہ کیا ہے رکو کر کے جہاں ہم دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پیکچر میں دیکھ رہے ہیں بچے نے پہلی پیکچر ہمارے رکو کے لیے جھکا ہوا تھا اب سیدھا کھڑا ہو گیا ٹھیک اب اس کو کیا کہتے ہیں رکو کر کے دوبارہ سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے سمی اللہ لیمن خامدہ سمی اللہ لیمن خامدہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تاریف کی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تاریف کی سفہ نمبر اٹھارہ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد آپ کیا دعا پڑھیں گے ربنا لکل حمد ربنا لکل حمد کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تاریف ہے اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تاریف ہے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں جیسے کہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہاں تو سجدے میں دکھایا جا رہا ہے تو سجدے میں بچہ کس طرح سے سجدہ سر انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے سجدہ سجدے میں تیر مرتبہ سبحانہ رب بیول آلہ پڑھتے ہیں سبحانہ رب بیول آلہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میں اپنے آلہ رب کی پاکی بیان کرتا یا کرتی ہوں میں اپنے آلہ رب کی پاکی بیان کرتا یا کرتی ہوں اس کے بعد سجدہ کرتے وقت سجدہ کرتے وقت ہم پہلے ناک پھر ماتھا زمین پر رکھتے ہیں ایسے میں ہم کونیا زمین سے ہماری کونیا زمین سے اٹھی ہوتی ہیں سجدہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں سجدہ میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے ناک اور پھر ماتھا زمین پر رکھنا ہے جس میں آپ کی کونیا زمین سے اٹھی ہوئی ہوں گی اور سجدہ میں کیا کرتے ہیں ہم جس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کی جائے قوادہ آپ سجدے دیکھیں سجدے سے اٹھ کے بچہ یہاں پر دوزانوں کا بیٹھ گیا ہے ٹھیک قوادہ اس کو کہتے ہیں دو مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری عرقت میں بیٹھنے کو قوادہ کہتے ہیں قوادہ میں دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں اور تشد یعنی تحیات تحیات پڑھتے ہیں اب دیکھیں تشد میں کیا پڑھنا ہے جو نے پورا بیان یہاں پر تحریک کیا ہے اتہیاتو اللہ والسلاة والتیباتو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول ترجمہ اس کا تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں سلام ہوں آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں صفحہ نمبر انیس محمد 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 جیسے جیسے رحمت رحمت نازل فرمائی تُو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بے شک تُو تعریف کا مستحق ہے بڑے مزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے دعا جیسے کہ میں نے بتایا تشورت کے بعد آخری جو ہمارے پاس عمل ہے وہ کیا ہے دعا دعا پڑھیں گے اس کے بعد ہم دعا کریں ربنا آتائنا فی الدنیا حسنت وفی آفرت حسنت وقین عذاب النار اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا اس کا ترجمہ تھا اس کے بعد ہم دیکھیں پچھا دکھا رہے ہیں سلام سلام دیار سلام کس طرح سے کریں گے یہ نماز کا آخری حصہ ہوتا ہے سلام نماز کا آخری حصہ ہوتا ہے دعا پڑھنے کے بعد ہم پہلے سیدھے ہاتھ سیدھے اور پھر الٹے کاندے کو دیکھتے ہیں پہلے سیدھے دو کاندے آپ کے پاس ہوتا ہے سیدھا کاندہ اور الٹا کاندہ لہٰذا پہلے آپ کیا کریں گے سلام میں پہلے سیدھے اور پھر الٹے کاندے کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں یعنی اس کا معنی کیا ہے سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو اور نماز مکمل ہو جاتی ہے یہاں آپ کے نماز مکمل ہو گئی ہے آخر میں کیا ہے دعا دعا سلام کے بعد آخر میں دعا مانگی جاتی ہے دعا مانگنا بہت ضروری ہے دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز خواہشات اور خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کی دعا کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں جائیں گے سورہ مومن آیت نمبر ساٹھ دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق ملی اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے ان دعا کی اہمیت بھی بتائے جا رہی ہیں اللہ بھی بتا رہے ہیں اور نبی بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے کتنی فضیلت ہے کہ تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق ملی یعنی اس کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہر شخص دعا نہیں مانگتا ٹھیک ہے ہر شخص جو ہے وہ دعا نہیں مانگتا لیکن رسول خدا اشار فرما رہے ہیں کہ جس کو توفیق ملی یہ موقع ملا کے وہ دعا مانگے تو اس پر اللہ کے دروازے رحمت کے کھل گئے ٹھیک تو دعا اتنی اہمیت کی ہاں ملے یہاں پر آپ کو امید ہے کہ یہ طریقہ ہے نماز کہ ہم کس طرح سے سر انجام دیں اور کیا کیا دعائیں پڑھیں یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اب اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کے پاس جو حل شدہ مواد میں کام ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں صفہ نمبر 28 پر صفہ نمبر 28 جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ ٹھیک ہے سبق کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی اب اس میں جو ہمارے پاس مشکی کام شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے سوال آ رہا ہے وہ ہے سوچے اور بتائیں آپ کے پاس بک میں صفہ نمبر 19 پر موجود ہے آپ کے پاس ہے سوچے اور بتائیں ٹھیک ہے اب نماز نے یہ بتایا سوال یہ کیا ہے نماز کے آخر میں ہم دونوں کندھوں پر موجود جن فرشتوں کو سلام کرتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں ٹھیک نماز پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کوپنی بنائیں گے اس کا ٹائٹل پیچ نماز پڑھنے کا طریقہ ٹھیک اب آپ کیا کریں گے مشکی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ لید دیں یا تو مشکی کام مشکی کام اس طرح سے آپ ہیڈن ڈال کر اور کوششن نمبر مر یہاں سے پیج نمبر 38 پر موجود یا اکبر سولیشن حل شدہ مواد یہاں سے آپ سوال نمبر ایک کاپی کریں گے ہیڈن ڈالیں گے پڑھیں سوچے اور بتائیں یہ ہیڈن ڈالنے کے بعد آپ نے کوششن اتارنا ہے نماز کے آخر میں ہم دونوں کندھوں پر موجود جن فرشتوں کو سلام کرتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں جواب ڈالیں گے آپ ہیڈن اور کیا آ جائے گا یہاں پر سائیڈ ڈالیں گے جواب کرامن کاتبین یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کندھوں پر فرشتیں ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں کرامن کاتبین اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا کام ہے پھر آپ سائیڈ ڈالیں گے کیا آپ کو معلوم ہے یہ بک میں آپ کے پاس دیاوا ہے سفہ نمبر 19 اور 18 پر ٹھیک ہے سائیڈ ڈالنے کے بعد آپ سوال کاپی کریں گے حدیث نمبری میں باقائدگی سے باجمار نماز ادا کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے حدیث نمبری میں باقائدگی سے یعنی ریگولرلی جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے جواب حدیث نمبری ہے باقائدگی سے نماز باجمار نماز ادا کرنے والا باجمار یعنی مسجد میں جا کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک باقائدگی سے بجماعت نماز ادا کرنے والا جنت میں جائے گا یہ حدیثیں اُبارکہ ہیں یعنی خاتم النبین رحمت العالمین نے یہ اشارت فرمایا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر دو فجر کی نماز سے پہلے کیا پڑھنا لازمی ہے آپ فجر کی نماز جیسے کہ آپ جانتے ہیں آغاز ہوتا ہے اس نماز سے فجر کی نماز سے ہم دن کا آغاز کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا پڑھنا لازمی ہے فجر کی نماز جواب ہے فجر کی نماز سے پہلے سنتیں ادا کرنا لازمی ہے فجر کی نماز سے پہلے سنتیں ادا کرنا لازمی ہے اب یہاں پر اس کا بقیہ کام آپ کے پاس صفحہ نمبر پچاس میں موجود ہے ہرشدہ مواد میں صفحہ نمبر پچاس ٹھیک ہے اب یہاں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چپٹر کنٹینیو ہے ابھی چل رہا ہے لہٰذا یہاں پر انہیں ہٹین ڈالی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ اب یہ بک کا کام بک کی ایک سائز آگئی مشک آگئی ہے سوال نمبر ایک ہے والدین کی مدد سے نماز سے متعلق دو قرآنی آیات کا ترجمہ اور احادیث نمبر بھی لکھیے یہاں پر بس سوال تھا بک میں لہٰذا ہم نے یہاں پر آپ کو حل کر کے دیا ہے اس کی دو ایڈنگ آئیں گی پہلے انہیں کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے دو قرآنی آیات اور اس کے بعد دو احادیث تو لہٰذا اپنی ہاں تو چرتی اپن ڈاؤن ہوئی بھی ہے آپ چاہے تو اس کو سیکونس میں بھی کر سکتے ہیں چاہے ایسی لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے احادیث ہیں دو احادیث سے دیکھیں لکھیں نمبر بھن نمبر ٹو ڈال کر آپ کو بتایا جا رہا ہے احادیث نمبر ایک ہے نماز جنت کی کنجی ہے دوسری حدیث ہے نماز دین کا ستون ہے نماز دین کا ستون ہے دین ہمارا اس وقت مکمل و مضبوط ہوتا ہے جب آپ کا ستون نماز کا جو ہے وہ بہت زیادہ مستقم ہو مضبوط ہو ٹھیک ہے اب قرآنی آیات کہ اللہ کیا اشارت فرما رہے ہیں نماز قائم کرو اور زکاة دیا کرو یہ قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ میں نے یہاں لکھا کے آپ کو بتایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة دیا کرو دوسری آیات قرآنی کیا ہے نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے یعنی ہر نماز کا آپ دیکھتے ہیں ایک اپنا وقت ہوتا ہے مقرر وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو وہ نماز سے انجام دینے ہی ہوتی ہے نمازی کن کنشی ہوتی ہیں فجر زہر اثر مغرب عشاء ٹھیک ہے تو ہر نماز کا اپنا ایک پروپر وقت ہوتا ہے لہٰذا یہاں اللہ اشارت فرما رہا ہے قرآن میں کہ نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض ہے ٹھیک اب سوال امبر دو آپ کے پاس جبک میں دیا گیا ہے نماز پڑھنے کے فوائد لکھئے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں وہ ہم نے یہاں پر آپ کو کوائنٹ وائز بتایا ہے چار فائدہ یہاں بتایا گئے ہیں آپ اسے اپنی کاپی میں سیکنس میں لکھئے گا یعنی 1,2,3,4,5 پہلے کے لکھئے گا پہلا ہے نماز پڑھنے سے ہم پاک صاف رہتے ہیں نماز پڑھنے سے ہم پاک صاف رہتے ہیں نمبر دو نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے یعنی پنکچول آپ ہو جاتے ہیں اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں وقت کا پابند ہمیں وقت پہ اپنا کام سارے انجام دینے ہیں ہمیں یہ نماز پڑھنے سے یادت پڑھ جاتی ہے ہم وقت کے پابند ہو جاتے ہیں نمبر تین نماز برائیوں سے روکتی ہے ہر انسان کو جو نماز پڑھتا ہے اسے صرف خوف یا خدا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے جو برائیوں سے یا ان باتوں سے بچے جو اللہ کو پسند نہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر نماز برائیوں سے روکتی ہے جھوٹ بولنا برائی ہے غیبت کرنا برائی ہے چوری کرنا برائی ہے اس طرح سے بہت ساری برائییں ہوتی ہیں جو نماز پڑھنے والا نمازی ان تمام سے باز آ جاتا ہے روک جاتا ہے کیونکہ خوف خدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور لہٰذا لہٰذا اللہ ہمارا ہر کام ہر فعل سے بخوبی باقف ہے لہٰذا اس وقت سے ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے چوتہ پوائنٹ اور آخری نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے جسا کہ عادل سے مبارکہ سے آیات اکران سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے تو اس وقت سے ہم نے چوتہ پوائنٹ دیا یہاں پر کہ نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے جو نمازی ہوتا ہے اسے خوف خدا ہوتا ہے وہی حق دار ہوتا ہے جنت کا لہٰذا یہاں پر نماز جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی کتاب میں خالی جگہ خالی جگہ ہے صفحہ نمبر 20 پر آپ اسے کتاب میں ہی حل کر لیجیے گا اور آپ نے کوپی میں سوال جواب کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ تحریر کر لیں گے تو آخر میں ہیٹ ڈالیں گے ہیٹ کس میں بناتے ہیں میں آپ کو یہی پر بک میں بنا کر دکھاؤں گی جو آپ کوپی میں بنائیں گے خالی جگہ کے ہیٹ کیونکہ ہم یہ ہیٹ یہ جو مشک ہے آخر جگہ کی وہ ہم بک میں ہی سوال کر رہے ہیں لہٰذا کوپی میں ہم اس کا اندراش کریں گے تاکہ جب ہمارے پیپر ہوں تو ہمیں یاد رہے کہ ہم نے سبق کی ایکسوسائز میں شامل خالی جگہ کتاب میں سوال کی گئی ہے لہٰذا کتاب سے ہم نے وہ بھی دیکھنی ہے ٹھیک خالی جگہ پور کریں نمبر ایک ہے نیت کا مطلب ہے ڈیش کرنا جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا نیت کا مطلب کیا تھا ارادہ کرنا تو ہم نے یہاں لکھ دیا ارادہ کرنا نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا ٹھیک دوسرا ہے ڈیش کا مقصد اللہ تعالی کی تاریخ بیان کرنا ہے سنہ کا مطلب اللہ تعالی کی تاریخ بیان کرنا ہے تیسری خالی جگہ سنہ کے بعد سورہ ڈیش یعنی ہم نے جب سنہ دعا کیا اللہ سے اس کے بعد ہم نے دو سورتوں کے تلاوت کی تھی جس میں مناک بتایا تھا اور جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو سورہ فاتحہ تو لازمی پڑھنی ہے لیکن اس کے بعد جو سورہ ہے جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو پہلے میں کیا ہے گا پہلی بلینک میں سنہ کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی ایک سورہ جو بھی آپ کو یاد ہو اب آسانی وہ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک اب یہ بلینک خالی جگہ جو کاپی میں آپ کے پاس کام ہے کس طرح سے کریں گے کوپی میں جہاں بھی سواج آپ فتم ہو رہے ہیں وہاں آپ ڈالیں گے ہیڈ اس طرح سے ڈالیں گے ہیڈ لکھیں گے نیچا کے لکھیں گے کھالی جگہ کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر حل کی گئی ہے اب جب آپ کوپی ایزیم کے لئے تیارے کے لئے کھولیں گے تو لہذا یاد ہو جگہ یہاں پہ ہٹ دیکھیں گے آرے کوپی ہم نے تو بلانک بک میں دیکھنی ہے لہذا بک سے آپ اس کو یاد کر لیں گے ٹھیک اب اس میں آپ کے پاس ایک سرگرمی دی گئی ہے سرگرمی بھی آپ کے پاس صفحہ نمبر سلوشن ہر شدہ مواد صفحہ نمبر 52 پر دی گئی ہے یہ دیکھیں جیسے 52 دکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں صحیح یہ دیکھیں کھالی جگہ کے جب آپ یہاں لکھے میں ہیں یہاں بھی لکھے میں ہیں اگر آپ ویڈیو نہ دیکھ پائیں تو آپ یہاں سے بھی کوپی کر سکتے ہیں سرگرمی ڈالیں گے ہیڈنگ کوپی میں سرگرمی صفحہ نمبر 20 پر بک میں موجود ہے اسی طرح سے اشارے آپ نے کولم بنا کر اپنی کوپی میں آپ بنا لیں گے پہلا اشارہ کیا ہے آپ کو نماز کا ارادہ کرنا کیا کہلاتا ہے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کوئی آپ سے پوچھے بھئی نماز کا ارادہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تو آپ فوراں کیا بولیں گے اس سلات میں کیا بولایا تھا اس کو نیت نیت کہتے ہیں نمبر دو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتا ہے جھکنا کیا کہلاتا ہے یہ اشارہ دیا گیا آپ کو بھئی دونوں ہاتھ بھٹنوں پر رکھتے جھکنا نماز میں کونسا رکون ہے کیا کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے رکو اسے ہم رکو کہتے ہیں اس کی اسطلاح ہے رکو نمبر تین رکو کے بعد دوبارہ سیدھا کھڑا ہونا رکو کے بعد جب ہم دوبارہ سیدھا کھڑا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں قومہ اسطلاح کیا کہلائے گی قومہ رشاہ دیا گیا آپ کو دونوں کامدھوں کو دیکھ کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا کیا کہلاتا ہے یہ سلام یہ ہم سلام دونوں کامدھوں پر پہلے سیدھا اپنے اُڈی طرف ہمیں دیکھنا تھا کرامن کاتبین اس سے منا کو یاد آیا آیا ہوگا کرامن کاتبین کہ ہم نے تذکرہ کیا تھا تو ہم یہاں سلام اس کو کہتے ہیں اسطلاح میں سلام کہلاتا ہے پانچمہ دوسری رکت میں بیٹھنا دوسری رکت میں بیٹھنا خواہدہ ٹھیک ہے خواہدہ کہلاتا ہے سیکس نمبر چھڑا نمبر زمین پر ماتھا ٹیکنا زمین پر جو ماتھا ٹیک رہے تھے پہلے ناک اور پھر ماتھا رکھ رہے تھے اس حمل کو ہم کیا کہتے ہیں اسطلاح میں سجدہ کرنا کہتے ہیں سجدہ ساتھوہ سیدھا کھڑا ہونا اب اب سیدھے کھڑے ہوگا ہے بلکل اسے ہم کیا کہتے ہیں قیام قیام نمبر آٹھ اللہ ہو اکبر کہنا اسے ہم کہتے ہیں اسطلاح میں تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ یہاں آپ کا مکاتے اول کی پہلی سمائی کا جو کانٹنٹ تھا اس اپنی مواد تھا وہ مکمل ہو گیا ہے یہ آج حمل اسلامیت کا جو مواد شامل کیا گیا تھا اس مکات میں اس کا آخری سبق تھا جس کا مشکی کام یہاں پر آپ کے پاس مکمل ہو گیا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس یہ آخری سبق تھا یہاں تدریس ہماری مکمل ہو گئی ہے اب اس سبق میں ہم نے کیا کیا چیزیں ہمیں جانا کہ نماز میں ان چیزوں کو سرانجان دیا جاتا ہے پہلا ہے نیت نیت کے بعد ہے یعنی ارادہ کر لیا آپ کو کونسی نماز پڑھ رہے ہیں یہ دو رکعت نماز نماز کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا تھا اس دنہ سے آپ چار رکعت نماز بھی سرانجان دیتے ہیں تو سب سے پہلا ہم کر رہے ہیں نیت یعنی ارادہ کر لیا کہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے اس کے بعد ہے تقیب تحریمہ یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اور انگوٹھوں کا کانوں کی لوزتہ چھونا اور اللہ اکبر کہنا اسی ہم کہتے ہیں تقبیر تحریمہ قیام سیدھے کھڑے ہونے کی عمل کو قیام کہا جاتا ہے رکوع دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو ہم رکوع کہتے ہیں اور قومہ رکوع کر کے دوبارہ کھڑا ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے سجدہ پہلے ہم ناک اور پھر ماتھے کو زمین پر رکھیں گے یہ عمل ہمارا سجدہ کہلاتا ہے قوادہ یعنی دو مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قوادہ کہتے ہیں قوادہ میں دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے پچھا سا کو ظاہر کیا تھا موڑ کر بیٹھتے ہیں اور تشوت میں یعنی اتحیات پڑھتے ہیں یہاں پر دعا ہم نے پڑھ کے آپ کو بتائی تھی اس کے بعد سلام ہے سلام دعا پڑھنے کے بعد ہم پہلے سیدھے اور پھر الٹے کاندے کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں اور آخر میں دعا ہے سلام کے بعد آخر میں دعا مانگی جاتی ہے سرگرمی آپ کے پاس جیسے اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اسی کو دیکھا ہم نے یاد کر لیا اب یہاں پہ اشارہ دیے جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہاں اشارہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو اس کو اس طرح ہمیں شوٹ میں آپ کو کیا کہیں گے اس کی اس طرح کیا ہوگی پر نواز کر آدھا کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں آپ فوراں بولیں گے نیت کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سرگرمی آپ کے پاس نیت کہتے ہیں دونوں گھٹنوں پر جہاں ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے یہ اشارہ دیا گیا آپ کو آپ فوراں جواب دیں گے جیسے اس کو رکو کہتے ہیں اسے ہم رکو کہتے ہیں پھر رکو کے بعد دوبارہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ہم سے قومہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بات جو کھڑے ہوتے ہیں ہم قومة کہتے ہیں دولوں کانبوں کو دیکھ کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا کیا کہلاتا ہے سلام کہلاتا ہے دوسری راکت میں بیٹھنا دوسری راکت میں آپ بیٹھ گئے تو ہم سے کیا کہیں گے قوادہ کہتے ہیں اس کے بعد زمین پر ماتھا تیکنا جیسے کہ میں نے بتایا زمین پر ماتھا تیکنا ہم کیا کہتے ہیں سجدہ کہلاتا ہے سیدھے کھڑا ہونا قیام کہلاتا ہے بلکہ سیدھے کھڑے ہوگے ہمیں قیام کہتے ہیں اور اللہ امک پر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے ٹھیک تو یہاں پر آپ کا اتدیسہ کا مکمل ہوا اب آپ کو گھر میں کیا کرنا ہے گھر کا کام آپ کے پاس مختصر یہ ہے تمام مشکی سوال و جواب یاد کریں اور کسی بڑے یعنی گھر میں کسی بڑے فرد کے سامنے نماز پڑھنے کی مشکی نماز آپ کسی بھی فیملی میمبر کے امی ہوں آپ کے والد ہوں دائی دادہ ہوں جو بھی بڑا ہوں اس کے سامنے آپ وضو کرنے کے بعد آپ ان سے کہہیے کہ میں نماز پڑھا ہوں اور منی اصلاح کیجئے گا کہ مجھے میں نے کہاں گلتی کی کسی بڑے کے سامنے کیجئے گا ویڈیو آپ کے سامنے ہم نے آپ کو بتائی کسیوں سے آپ کو نماز صحیح طریقے سرانجام دینی ہے کون کو سرانجام دینے ہیں تو لہذا ہی کسی بڑے کی سامنے سرانجام دیں گے مشک کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آ جائے گا تو یہ مختصر سے کام ہے مشک کی سوال آپ کو یاد کرنے ہیں اور نماز کی مشک کرنے ہیں اچھا اس کے بعد جو اہم جو بات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا کوپیز کلیکشن کی جاری ہیں آپ کی کوپیز کلٹ کی جاری ہیں سکول میں یہاں آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد آپ سب کی مواد کا ٹائٹر پیج بنا سکتے ہیں اور انڈیکس بھی کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد اب آغاز ہو گیا ہے کوپی کلیکشن کا سکول میں آپ اپنا کام کرنے کے بعد اپنے کوپیز چیک کروانے کے حوالے سے اپنے سکول میں جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اہم خبر تھی اس میں کہ آپ کی کوپی کلیکشن ہو رہی ہے لہذا جن جن لوگوں نے جن بچوں نے کام کر لیا ہے اپنے تاریخ کے ساتھ انڈیکس کمپلیٹ کر کر ورک کمپلیٹ کر کر اپنے سب کی مواد جو پیج ٹائٹر پیج بناتا ہے اس سے آپ پہلی بناتے چلے آئے ہیں کہ مکات مکات اول کی پہلی سامائی کا اختتام ہوا یہ ٹائٹر پیج آپ آخر میں بنائیں گے اس کے بعد سب کی مواد کانٹینٹ کے آپ نے اس پورے سنسٹر میں اس پورے مکات میں کون کون سی چپٹر کون کون سی دعائیں کون کچھ سورے پڑیں ان تمام کو سب کی مواد کے پیج بنایا جاتا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو گھو بنوائیے گا بنائیے گا اور اس طرح سے جب کمپلیٹ ہو جائے تو اپنے سکون میں فوری دور پر کوپی کو جمع کروائیں تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ